موسیقی 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 کڑی پکوڑا بنا رہی ہوں بہت ہی مزہ دار اور بہت ہی آسان رسپی ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے کڑی پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کڑی کی تیاری کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے میں نے آدھا کلو کے قریب دہی لی ہے اور تقریباً آدھا کلو ہی بیسن ہے تھوڑا سا کام ہے آدھا کلو سے چار سو بچاس کرام ہے اس کو میں نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا آدھا کلو دہی میں میں ایک حصے جو بیسن ہے یعنی تقریباً یہ ایک پیالی ہوگی وہ شامل کروں گے اور اس کی ایک کم لسی سی بنا لیں گے اور باقی جو دو حصے ہیں وہ پکوڑوں میں جائیں گے پانی بھی ڈال دیں تاکہ اچھے سے لکورٹی لسی جو ہے پتلی لسی تیار ہو جائے ایک لسی بن گئی ہے اس میں گوچلیاں نہیں رہنی چاہیے ایک پین میں آپ ایک چمچ گی یا آئل لے لیں سیرہ جائے گا اور میتھی دانا جائے گا اور اس میں رائی دانا بھی شامل کرتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے تو میں یہ دو چیزوں سے ہی کام چلاؤں گی آدھی پیاز آپ اس میں ڈال دیں میں ہری پیاز ڈال رہی ہوں آپ اس میں کوئی سے بھی پیاز شامل کر لیں ہری پیاز آج کل سیزن میں ہے اس لئے آپ اس کو آرام سے سیزنل سبسیوں کو استعمال کریں اس میں ہمیں لسن ڈالوں گی لسن پسا ہوا ایک چمچ جائے گا ہری مرچے جو ہیں وہ شامل کر دیں ایک کٹی بھی ہم نے اس کو بہت زیادہ کلر نہیں دینا بس پیاز کو سافٹ کرنا ہے پھر اس میں ہم مسالے شامل کریں گے ایک تیزپون نمک ہے ایک تیزپون سکھا دنیا ہے اور لال مچ پی ایک تیزپون ہے خلدی جو ہے وہ تھوڑی سی کام ہے کیونکہ زیادہ خلدی جو ہے وہ کڑوا کر دیتی ہے جو لسی ہم نے بنائی ہے دہی اور دیسن کی وہ ڈال دیں گے ساتھ میں آپ چمچ چلا لیں گھٹلیاں نہ بن جائیں اس کی کیونکہ اس میں دیسن ہوتا ہے فوراں سے پکنا شروع ہو جائے گا دو دن پرانا لیں گی یعنی تھوڑا کھٹا دہی ہوگا تو اس کی کڑی جو ہے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے کوشش کریں کہ دہی کو فریچ میں رکھ لیں ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے جب وہ کھٹا ہو جائے تو پھر اس سے لسکڑی بنائیں میں نے اس میں تقریباً چھے سے آٹھ گلاس پانی شامل کر دیا ہے کیونکہ اس کو پکتے رہنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ یہ پکے گی پھڑی کو بوائل آ رہا ہے اب آپ اس کی آنچ ہلکی کر دیں اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو ضرور اس کو چھوڑ دیں اب پکوڑوں کے لیے ہم بیسن جو ہے اس کو گھول لیتے ہیں اس میں نمک جائے گا سکھا دنیا ہے سرخ میچ ہے زیرہ ہے اجوائن ہے آپ کو شش کریں کہ کورینڈر سیڈز لے لیں یہ پسا بانا لیں ثابت لے لیں اور اس میں انار دانا بھی جائے گا ہاری پیاز جو ہے وہ پوری آپ نے شامل کرنی ہے گرین پارٹ بھی اور اس کا انین پارٹ بھی دوسری والی لال پیاز جو سمپل ہوتی ہے وہ بھی ایک ادد اس میں شامل کریں ہاری مرچے اگر ڈالنا چاہیں تو پسل تمام چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کرنے اور پانی کے ساتھ گھولنے اگر ہار پہلے آپ بیسن کو ضرور بھگو لیا کریں اور بہت زیادہ سخت بیسن نہیں رکھنا بلکہ تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے پین میں آپ گی گرم کر لیں اور پھر اس میں چمچ کے ساتھ چھٹے چھٹے سے پکوڑے بنا دی جائیں مارا گھی جو ہے میکڑی جو ہے ایک سے ڈیر گھنٹے تک پکتی رہی ہے یہ بھی تیار ہیں پھوڑے بھی ریڈی ہیں ترکے کے لیے ایک پین میں آپ گھی لے لیں اپنی مرضی کے مطابق اور اس میں گول والی لال مرچے ڈال دیں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس گری پتہ ہے تو وہ بھی تھوڑا سا شامل تھوڑا سا آپ نے کر کر آنا تھوڑی سی لال مرچے اس ترکے میں چاہے گی پکوڑے جو ہیں وہ میں نے گری میں ڈال دی ہیں اب میں اس میں ترکہ ڈالوں گی کڑی پکوڑا تیار ہیں اس کو آپ ابلے وے سفید چاولوں کے ساتھ سرف کریں اور گرم گرم انجوئے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو میرے کچن میں بننے والی کڑی پکوڑا کیسی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں